اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر العمر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرة ورس العالمین وخیر الفاتحین سم السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ونعنت اللہ علی عادائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی في القرآن المبین والفرقان الحكیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا اندلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من علفی شہ تنظل الملائکة ورروہو فیها بإذن ربهم من کل عمر سلامن ہی حتی مطلع الفجر سلام کریم سورہ قدر کی تلاوت آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس سورہ کے حوالے سے فضائل کا ایک مجموعہ اہلِ بیت کی آحادیث میں وارد ہوا ہے اس سورہ کے حوالے سے فضائل کو سمجھنے کے لیے وہ جملہ ہی کافی ہے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ لیلت القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے لیلت القدر کیا ہے اننا اندلناه فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں شب قدر میں نازل کیا وَمَا عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے مسئلہ یہ ہے ظاہرے کے بازوقات انسان بات کو سمجھانے کے لیے کچھ مقدماتی غفتگو کو پیش کرتا ہے اس لیے خاص طور پر میں آپ کی توجہ کو چاہتا ہوں بازوقات انسان کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا اور سمجھ نہیں پاتا اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ایک تو کم علمی ہوتی ہے دوسری جانب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی بسات سے باہر ہوتی ہیں جو بظاہر یہاں پر بات ہو رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انسان اپنی ظرفیت میں رہتے ہوئے اس کی بسات سے باہر ہے کہ وہ لیلت القدر کو سمجھے اس کے لیے پوسیبل نہیں ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان اپنی ظرفیت کے مطابق رہتے ہوئے لیلت القدر کی فضائل اور اس کی اہمیت کو سمجھ پائے ہاں پروردگان نے اس کو سمجھانے کے لیے خود اسی آیت کی اگلے حصے میں وضاحت کی کہ لیلت القدر خیر منال فی شاہ کہ لیلت القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب کیا مطلب ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اگر پروردگار بندوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے ایک عمل جو انسان انجام دیتا ہے اگر اس عمل کو انجام دے عام راتوں میں تو اس کا جو ثواب لکھا جائے گا وہ الگ ہے اور جو لیلت القدر میں انسان عبادت کو انجام دے رہا ہے عبادت ایک جیسی ہے عبادت ایک جیسی ہے لیکن صرف زمانے کے فرق نے اس عبادت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا صرف زمانے کا جو فرق ہے اس نے عبادت کو اتنا زیادہ تبدیل کر دیا کہ ہزار مہینے وہی عبادت کی جاتی وہ کم خیرم من الفی شر اس لیلت القدر کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر اب کوئی پروردگار سے پوچھے کہ اے پروردگار محنت تو ایک جیسی تھی کوشش تو ایک جیسی تھی عبادت تو ایک جیسی تھی لیکن یہ کیسا فرق آ گیا کہ زمانے کے فرق نے ایک عبادت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دیا اب اس کے لیے کچھ مثالیں تاکہ ایک تقریب زہن ہو جائے مجھے یاد ہے کہ اب ہمارے بعض بزرگان ہوتے ہیں ان کا تجربہ ایک اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے ایک انجن کے حوالے سے ایک مسئلہ آیا تھا پیش آیا تھا کشتی کا ایک انجن تھا وہ خراب ہو گیا تھا مختلف انجنئر اس کو بلایا وہ مسئلہ حال نہیں ہوا اب وہ جب تک انجن صحیح نہیں ہوگا کسی بندے کو رونتے دکھا کہ ایک بہت تجربہ کار بندہ ہیں اس کو بلایا جائے اس کو بلایا گیا تجربہ کار بندے کو اور جب تجربہ کار بندے کو بلایا گیا تو اس نے آ کر دیکھا تھوڑا ادھر ادھر اور اس کے بعد اس نے اپنی ایک وہ لی اسٹک لی اور اسٹک لینے کے بعد ایک جگہ پر زور سے اس نے ہلکی سی ضرب لگائی جب ضرب لگائی تھوڑی جو بعد اس نے انجن کو اسٹارٹ کیا اسٹارٹ ہو گیا اب انجینئر سارے آئے تھے دیکھ کر گئے تھے کچھ سمجھ نہیں آیا کمپنی کے مالکان پریشان یہ کیا معاملہ ہو گیا اب وہ کہنے لگے کہ اس نے اس کام کے لیے اتنی خطیر رقم مانگی تھی اس کام کے لیے اتنی خطیر رقم تھی کام تو اتنا سا تھا تو انہوں نے اس کو بلائیا اور بکا کہ ہم یہ آپ کی خطیر رقم ہے نا یہ آپ کو دے دیں گے لیکن پہلے اس کے حوالے سے کچھ آپ نے بتائیں کہ آپ نے یہ ورک آؤٹ جو کیا ہے اس ورک آؤٹ کی تفصیل لکھ کر دیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ورک آؤٹ میں کس کام کیے کتنے پیسے ہیں تو اس نے کہا کہ اچھا میں ورک آؤٹ کی تفصیل لکھ کے دیتا ہوں انہوں نے تفصیل لکھ کے دی کہ یہ ایک مقتصر سی رقم ہے جو ضرب لگانی کی ہے لیکن یہ جو ساری رقم جو لیے باقی یہ صرف اس بات کی ہے کہ ضرب لگانی کہاں پر ہے معاملہ یہ ہے کہ بعض وقت عمل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے بہت مقتصر سا ہوتا ہے لیکن وقت اور مکان کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائے کرتی ہیں اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو میں اگر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اب مثلا مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتا چلے چلے تقریب ذہن کے لئے آپ مختلف قسم کی سواریوں میں سفر کرتے ہیں اس میں بڑی سواریاں بھی ہیں چھوٹی سواریاں بھی ہیں درمیانی سواریاں بھی ہیں ہر کسی میں ایک ہی قسم کا مثلا پیٹرول یا بینزین مثلا جاتا ہے ایک ہی خاص قسم کا مثلا آپ ڈلواتے ہیں کسی گاڑی میں اگر آپ نے کچھ پیٹرول ڈلوایا وہ زیادہ مصافت تے کرتی ہیں پیٹرول وہی ہے کسی میں آپ نے اتنا ہی پیٹرول ڈلوایا اس نے کم مصافت تے کی پیٹرول تو وہی ہے جو تحریک دینے والا ہے جو حرکت دینے والا ہے اس گاڑی کو جو محرک ہے اس کا جو منزین ہے وہ ایک ہی مقدار میں آپ ڈال رہے ہیں لیکن ایک ہی مقدار میں ڈالنے کے باوجود مصافتیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں ایسا ہی ہے نہیں بلکل آپ کے تجربے میں بھی ہے یہ چیز اور آپ دیکھتے بھی ہیں اچھا آپ کوئی کہے گا مثلا بھئی ایک سکوٹر ہے ظاہر ہے سکوٹر کم پیٹرول پیتی ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ چلے جائے گی آگے تک اب ظاہر ہے کہ ایک بس ہے اس کا حجم بڑا ہے تو وہ ذرا کم چلے گی لیکن نہیں اس کے علاوہ بھی ایک ہی جیسی گاڑی ہیں اب انجن کی کیٹیگریز میں آج کل فرق آ رہا ہے ایک ہائیبرڈ آ رہی ہے ایک الگ قسم کی گاڑی آ رہی ہے اب کسی کے اندر مثلا وہ ہے سیم پاور کے ادبار سے بھی ہورس پاور کے حساب سے حجم کے ادبار سے بھی سیم ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ زیادہ مصافتیں کر رہی ہیں کچھ کم مصافتیں کر رہی ہیں تو آپ نے تو پیٹرول اتنا ہی ڈالا تھا پیٹرول تو برابر ہی ڈالا تھا لیکن مصافت کی جو کمی زیادتی اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض اوقات ذرفیت کے فرق کی وجہ سے ذرفیت کے فرق کی وجہ سے نتیجہ تبدیل ہو جاتا ہے ذرفیت کے فرق کی وجہ سے نتیجہ تبدیل ہو جاتا ہے اب مثلا اسی طرح کی ایک اور مثال ہے آسمان سے بارش برستی ہے جب بارش برستی ہے پانی گرتا ہے وہی پانی اگر کسی برتن میں ساف برتن میں آ جائے تو وہ پینے کے قابل ہے اگر وہی پانی سیدھا مین ہول میں چلا جائے تو آپ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں نگاہ بھی نہیں کریں گے تو سمجھ میں آیا پانی تو وہی تھا لیکن مکان کی تبدیلی سے اس کے اندر فرق آ گیا اب آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ ساری مثالیں آپ کو اس لئے دی جارہے ہیں کیا آپ سمجھیں اب آپ نے دیکھا نمازیں بہت ساری ہو رہی ہیں نمازیں بہت ساری ہو رہی ہیں لیکن کسی کی نماز کا میار کچھ ہوگا کسی کی نماز کا میار کچھ ہوگا آپ سو رہے ہیں سونے کے اعتبار سے بھی کسی کی نیند کا میار کچھ اور ہے کسی کی نیند ایسی ہے جو مرضی پروردگار کو خرید دیتی ہے اللہ علیہ وسلم 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 اب سمجھ میں آیا کہ معاملہ یہ ہے کہ ذرفیت اور مقان اور زمان اور مختلف حالات کے اعتبار سے معاملات تبدیل ہوتے رہتے ہیں کیسی نیت ہے کیسی صورتحال ہے کیسا وقت ہے کیسا دل ہے اب دل الگ الگ ہیں کسی کے دل میں حب اہلِ بیت ہے کسی کے دل میں حب اہلِ بیت نہیں ہے اب آپ کہیں نمازِ اس نے بھی پڑھی اور قسرت سے پڑھی اور زہر کی فضیلت کے وقت پڑھتا ہے اثر کی فضیلت کے وقت پڑھتا ہے لیکن حب اہلِ بیت سے آرہی ہے اور ایک نماز پڑھنے والا ہے زہر اثر ملا کے پڑھ رہا ہے لیکن اس کی فضیلت اور نماز کی اہمیت زیادہ ہے کیوں اس لئے کہ حب اہلِ بیت ساتھ ہیں تو اب سمجھ میں آیا بعض اوقات اب یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے مجھے بہت زیادہ احساس ہیں اور وہ یہ کہ آہستہ آہستہ جس طرح سے تبلیغات کو سلسلہ چل رہا ہے اس میں عمل کی اہمیت کو تو بیان کیا گیا یہ تو بیان کیا گیا کہ عمل نہیں کرو گے تم عملہ نہیں بڑھے گا یہ بات تو صحیح ہے لیکن عمل کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت کو نہیں بڑھاؤ گے تو وہ عمل فائدہ نہیں پہنچائے گا یعنی جب تک حب فاطمہ اور حب علی کو نہیں سنو گے جب تک اپنے دل کو اس سے منور نہیں کرو گے جب تک تمہارا عمل اس نتیجے تک تمہیں نہیں لے جائے گا تو معاملہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عمل کی بات ہو لیکن حب اہل بیت کو بھلا دیا جاتا ہے جب تک یہ حب اہل بیت دل میں داخل نہ ہوگی عمل کا میار آگے نہ بڑھے گا اور یہی وجہ ہے روایات میں آپ دیکھئے اب موضوع ہمارا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اور آخرت کے منازل آخرت کے منازل اب میں آپ سے ایک اور بات بھی بیان کرتا چلوں اب دائے رہے کہ یہ ساری مقدمتن بات ہو رہی ہیں آگے آہدیث آپ کے سامنے بیان ہوں گی لیکن یہ باتیں مکمل ہو جائے تاکہ آہدیث سننے کا پھر آپ مزہ لے سکیں لطف لے سکیں ایک شخص ہے جس کے پاس یہ پوری ملکیت ہے آپ سمجھئے کہ یہ ملکیت ہے کسی کی اس کے پاس یہ گھر ہے یا یہ جگہ ہے یا یہ فیکٹری ہے یا فنا ہے وہ اس کا مالک ہے وہ اس کا مالک ہے اور وہ اپنے نوکروں کو بھی کچھ دیتا ہے کام کرنے والوں کو بھی دیتا ہے اس کا دل چاہتا ہے تو کبھی کبھی نوکروں سے ہٹ کر ویسے ہی کسی کچھ کچھ دے دیتا ہے ایک تو وہ ہیں جو عمل کرنے والے ہیں کام کرنے والے ہیں جتنا کام کر رہے ہیں اس حساب سے ان کی جو سیلری بن رہی ہے جو عجرت بن رہی ہے وہ انہیں دے رہا ہے لیکن ایک صاحب اس کے پاس پہنچ گئے اور آ کر کہا کہ صاحب یہ میں آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں آپ کو اکثر دیکھتا رہتا ہوں اور آتے جاتے میں اکثر میں نے دیکھا ہے آپ اس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں بس میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کبھی بیٹھ جاؤں کبھی آپ کے ساتھ ایسے ہی بیٹھا کر لوں کبھی آپ سے مل لیا کروں ایک دو مرتبہ ملنے کے لئے آ گیا عیسہ عیسہ ایک کرابر سی ہو گئی ایک دوستی سی ہو گئی اور اس نے اپنا ایک ملکیت کا عیسہ اسے دے دیا تو کیا اس کی فیکٹری میں کام کرنے والوں کو یہ اعتراض کرنے کی اجازت ہے کہ ہم تو تیرے لئے کام کرتے تو نے ہمیں کچھ نہیں دیا اسے دے دیا کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا پھر اس کی مرضی ہے اس کا مال ہے مسئلہ یہ ہے جب یہی بات قیامت اور میدان آخرت کے حوالے سے آتی ہے یہ قبول کرتے ہیں فاطمہ تمام آلمین کی سردار ہیں عورتوں کی سردار ہیں ایک دور پڑھتے ہیں محمد والوں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ سب پڑھتے ہیں لیکن جب بات یہ آتی ہے کہ آخرت میں وہ وقت آئے گا کسی پر کرم کر دیا تو یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا تو فوراً اعتراض ہو جاتا ہے اچھا وہ جو عمل کرنے والے تھے ان کو تو نہیں ملا بھئی جب آپ نے خود تسلیم کیا کہ مالک وہ ہیں جب مالک وہ ہیں تو اپنی ملکیت میں جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا کریں اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے اس کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس لئے کہ عمل کے مطابق تو عجرت مل رہی ہے باقی تو توفے میں مل رہا ہے باقی تو حدیعے میں مل رہا ہے تو سمجھ میں آیا کچھ لوگ صرف عجرت کی بنات پر جائیں گے لیکن کچھ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ عجرت کی بنیاد پر جتنا بھی حاصل کر لو اتنا نہیں ملے گا جتنا ان کے ساتھ عقیدت اور دوستی اور محبت میں ملے گا والد بات ہے کہ دوستی اور محبت انہی کی زیادہ قبول ہوگی انہی کی زیادہ ہوگی جو اس میں سے کام کرنے والا بھی ہوگا کوئی کام کرنے والا بھی ہے اسے عجرت بھی مل رہی ہے اور اس کی دوستی بھی ہے تو کیا بات ہے تو ہم تو اس بات کا انکار نہیں کرنے لیکن انکار اس بات کا کیوں کیا جاتا ہے کہ جب تک مثلا یہ فلاں کام نہیں کرے گا جب تک عجرت مثلا نہیں ملے گی تو اسے توفہ بھی نہیں ملے گا تو مسئلہ یہ ہے اب روایات دیکھیں وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے اس لئے جب تم نہیں جانتے ہو تو تمہیں سمجھانے کے لئے پروردگار نے سمجھایا کہ دیکھو ایک رات عبادت کرو وہ الگ ہے اور لیلت القدر کی رات عبادت کرو وہ الگ ہے اب کوئی پروردگار سے کہے کہ اے پروردگار میں نے تو کوشش برابر کی لیکن میں نے عام رات میں عبادت کی اس نے لیلت القدر میں عبادت کر لی تو میری کوشش اور اس کی کوشش برابر ہے تو دونوں کو برابر عجر دیں لیکن کوئی اعتراض نہیں کرتا ہر کوئی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ بہرحال لیلت القدر کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب یہ جو اتنا بڑا فرق نظر آرہا ہے ریشو کا اس کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا انسان اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا کیوں جب لیلت القدر کی بات آتی ہے تو قبول ہے جب اہل بیت کی محبت کی بات آتی ہے تو قبول نہیں ہے جب اہل بیت کی محبت کی بات اور جناب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سمجھا رہے ہیں دیکھو جانو امام فرماتے ہیں اللیلہ فاطمہ یہ جو شب ہے نا اس شب سے مراد ہے فاطمہ القدر اللہ اور قدر سے مراد ہے اللہ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَتَا حَقَّ مَعْرِفَتِهَا جس نے جناب سیدہ کی معرفت کو پہچانا ان کے عرفان کو حاصل کیا جو ان کا حق تھا فَقَدْ عَدْرَقَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ہویا ایسا ہے جیسے اس نے لیلت القدر کو حاصل کر لیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے فاطمہ کے معرفت کو حاصل کیا جناب سیدہ کی معرفت کو حاصل کیا اب اس کا ایک عمل ہزار مہینوں سے بہتر ہو جائے گا یعنی اب وہ ایک عمل کر رہا ہے دوسرا ایک عمل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے زیادہ کوشش کی میں نے زیادہ محنت کی لیکن تیرا عمل بغیر معرفت فاطمہ کے تھا اس لیے نتیجہ یہ ہوا کہ عمل کا ایک فرق اور ایک تفاوت نظر آتا ہے اور یہ فرق اور تفاوت بعض اوقات انسان اس کو اہمیت نہیں دے رہا اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر مدحد کی محفلے ہیں تو ان مدحد کی محفلوں کو قبول نہیں کیا جا رہا کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں نہیں یہ مدحد کی محفلے اس لیے ہیں کہ تمہارے دل کو منور روشن کر دے تاکہ تم جب منازل آخرت میں جاؤ تو جناب سیدہ کے مہمان ہو سکو جناب سیدہ کے قرم کو حاصل کر سکو اس لیے انسان توجہ کرے انسان جب ان مجالس میں شرکت کرتا ہے آپ دیکھیں مجالس میں شرکت کی آپ نے مختلف مواقع ایسے ہوتے ہیں آپ دروت بھی پڑھتے ہیں خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا فاطمہ من صل علیکی اے فاطمہ جس نے تجھ پر درود بھیجا گفر اللہ لہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کر دے گا وَأَلْحَقَهُ بِهِ حَيْسُ قُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ اور وہ ملحق ہوگا کہا ملحق ہوگا کہا ملحق ہوگا جنت میں جہاں میں ہوں گا وہ میرے ساتھ آ کر ملحق ہوگا اب آپ محفل میں آئے محفل میں جناب سیدہ کا تذکر آیا آپ نے درود پڑھا تو یہ درود خود انسان کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن رہا ہے اس کے درجات کی بلندی کا تب بن رہا ہے اور کس قدر درجات کی بلندی ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے جناب سیدہ پر درود بھیجا جنت میں اس کا مقام میرے ساتھ ہوگا تو آپ دیکھئے اور یہ فرق ہے اب مثلا مثال کے طور پر جو درود نہیں بھیجتا جناب سیدہ پر مثلا اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ من صلی علیہ ولم یصل علیہ کہ جس نے مجھ پر تو درود بھیجا لیکن میری آل پر درود نہیں بھیجا فاطمہ پر درود نہیں بھیجا لم یجد ریح الجنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سنگ سکے گا جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سنگ سکے گا اور پھر فرمائے وَإِنَّا رَيْحُهَا لَتُوْجَدْ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسَ مِعْتِ عَامِ لیکن یاد رکھو یہ جو جنت کی خوشبو ہے نا یہ صرف ایسی نہیں ہے کہ صرف جنت کے دروازوں تک آتی ہے بلکہ اس کی خوشبو اگر پانچ سو سال کی مسافت کی جائے تو پانچ سو سال کی مسافت اگر جہاں پر جا کر آپ رکیں گے اب نہیں معلوم کس سپیڈ سے کس تیزی سے ظاہر ہے وہ جنت کے ادبار سے بات ہو رہی ہے کہا وہاں تک جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے یعنی اتنے سالوں مسافت تیہ کرنے کے بعد اگر کوئی اس سے بھی جنت سے دور ہو اس سے بھی دور ہو تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سون سکتا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا یعنی اللہ کے رسول کو قبول کر رہا ہے آلِ رسول کو قبول نہیں کر رہا یعنی اللہ کے رسول پر درود نہیں بھیجرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سون پا رہا تو آپ دیکھئے مسلسل اس بات کی طرح وہ اشارہ کیا گیا آدیث میں اور آدیث میں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہیں ایک روایت ہے امام فرماتے ہیں کہ من عقام فرائض اللہ جو اللہ کے فرائض کو انجام دیں یعنی واجبات کو انجام دیں وجتنب محارم اللہ اور حرام کاموں سے اجتناب کریں وَأَحْسَنَ الْوِلَایَةَ أَحْلَ بَيْتِ النَّبِينَ آپ دیکھئے روایت مکمل نہیں ہو رہی ہے فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے جب تک یہ بات شامل نہ کر دی جائے یعنی آپ دیکھئے خالی معاملہ یہاں نہیں رکا کہ کہا کہ واجبات کو انجام دیں حرام کاموں سے بچیں نہیں واجبات کو انجام دیں حرام کاموں سے بچیں لیکن ساتھ ساتھ فرمایا وَأَحْسَنَ الْوِلَایَةَ لِأَحْلِ بَيْتِ النَّبِيَ لیکن اپنے دل کی محبت کو اہلِ بیت علیہ السلام کے لئے قرار دے دیں احسن الْوِلَایَةَ اپنی محبت ساری کی ساری محبت کو اہلِ بیت کے حوالے قرار دے دیں اب کوئی کہے ہیں اہلِ بیت کے چاہنے والے دوسروں میں بھی لیکن معاملہ یہ ہے کہ حدیث مکمل نہیں ہو رہی ہے ساتھ میں بیان ہوا وَتَبَرَّعَ مِنْ عَادَى اللَّهِ ساتھ ساتھ اللہ کے دشمنوں سے تبرہ بھی کرے اللہ کے دشمنوں سے براد بھی کرے تو پھر فرماتے ہیں فَلِيَدْخُلْ مِنْ اَيِّ عَوَّا بِالْجَنَّةِ سَمَانِيَةِ شَاعَ اگر اس نے یہ کام کیا پھر جنت میں جنت کے جتنے دروازے ہیں آٹھ دروازے جس میں سے چاہے گا جنت میں داخل ہو سکتا ہے جس میں سے چاہے گا جنت میں داخل ہو سکتا ہے لیکن بات یہی ہے کہ جب تک عمل کے ساتھ ساتھ انسان کی وہ محبت نہ ہوں گی جو جنابِ سیدہ کے حوالے سے ایک درواز پڑھ دیئے محمد وآلہ اور پھر اللہ کے رسول ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جنت حرام ہے جس نے بھی میرے اہلِ بیت پر ظلم کیا ان کو برا بلا کہنے والا ان کے لئے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور پھر فرمایا وَلَا يُقَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وہ فریاد کرے گا پروردگار کی بارگاہ میں بار بار پکارے گا پروردگار 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 اور پروردگار اس کے قلام کا اس کے سوال کا اس کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دے گا اور اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا يُذَكِّهِمْ وَلَمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ نہ اس کو پاکیزہ کیا جائے گا اور پھر اس کے لئے عذابِ علیم ہیں یعنی ہمیشہ کا عذاب ہے تو آپ دیکھئے کہ روایات مسلسل اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کا انسان کا عمل ہونا چاہیے لیکن عمل کے ساتھ حب اہلِ بیت اور حب جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد جنابِ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھی قانت لیلتی من رسول اللہ فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ وَمَعَهَا عَلِي میں موجود تھی اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اور ہوا یہ معاملہ کہ جنابِ سیدہ داخل ہوئیں اور ان کے ساتھ علی بھی ساتھ ساتھ تھے فَقَالَ لَهُ النَّبِي تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا اَنْتِ وَأَصْحَابَكِ فِي الْجَنَّةِ اے فاطمہ تو اور تیرے چاہنے والے جنت میں ہیں وَأَنْتِ وَشِعَتُكِ فِي الْجَنَّةِ اور تُو اور تیرے پیچھے چلنے والے پیروکار بھی جنت میں ہیں اب آپ دیکھئے اب مجھے عجیب بات ہے کہ آپ دیکھئے کہ شیعہ کو علق کیا گیا بعض روایات میں آپ کو اور بھی بہت ساری جنگوں میں ملے گا شیعوں کا مقام بہت بلند یہاں تک کے روایات ہیں کسرت کے ساتھ ایسی روایات نہیں ہیں کہ امام نے مو پھیر لیا کس نے کہا میں امام آپ کا شیعہ ہوں امام نے کہا کہ مو پھیر لیا اب خلاصہ اس کا اگر بیان کروں تو امام نے مو پھیر لیا کہا کیوں چھوٹ بولتے ہو کیوں یہ کہتے ہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو جبکہ شیعہ تو علی شیعہ علی کون ہیں کہا سلمان اور ابو ذر جیسے ہیں بعض اوقات انسان ان ہستیوں کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا چہے جائے کہ علی کے مقام کو سمجھے ان ہستیوں کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا کہ سلمان اور ابو ذر کیا تھے روایات اب کسرت سے اس میں وہ روایات بھی ملتی ہیں جس میں امام باقاعدہ تصحیح کرتے ہیں کہا کہ شیعہ سے مراد وہ ہے جو حقیقت میں پیروکار ہوتا ہے اچھا کیسے سمجھائے ہیں مثلا ایک اور طریقے سے ایک اور مثال کے ذریعے سمجھائے جائے والکم السلام وہ یہ کہ آپ کے لئے مثلا آپ جب کسی جنازے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے تشیہ جنازہ آپ کیا کر رہے ہیں تشیہ جنازہ کر رہے ہیں تشیہ جنازہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی جنازہ چل رہا ہے آپ جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں پیچھے پیچھے چلنے وہ کہا جاتا ہے تشیہ جنازہ جنازے کے پیچھے چلنے آپ کہہ رہے ہیں تو کہا جائے گا تشریع جنادہ مثلا جنادہ یہاں جا رہا ہے اور آپ یوں چلے جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ تشریع جنادہ کر رہے ہیں تشریع جنادہ کس وقت کہلائے گا اس وقت کہلائے گا کہ جس طرح سے جنادہ جا رہا ہے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آپ بھی چل رہے ہیں اسی طرح تو سمجھ میں آیا کہ شیعہ کا لفظ کہاں سے ہے شیعہ کا لفظ یہاں سے ہے کہ جیسے آئمہ علیہ السلام چلے ان کے پیچھے پیچھے ان کا چاہنے والا چلے تو یہ شیعہ کہلائے گا جب پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا تو شیعہ کہلائے گا اب امام نے ان افراد کی طرح اشارہ کیا اور کہا کہ نہیں تم شیعہ نہیں ہو کیوں اس لیے کہ شیعہ وہ ہے جو بالکل پیچھے پیچھے چلتا ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور پھر امام نے فرمایا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے اس لئے امام فرماتے ہیں تم ہمارے محب ہو اس لئے فرمایا کہ تم ہمارے محب ہو یعنی کٹیگری امام نے خود بیان کی ایک وہ ہیں جو شیعہ ہیں یعنی شیعہ سے مراد وہ حقیقی شیعہ جو امام کے نقص قدم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور پھر امام فرماتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے پیچھے تو نہیں چل لے لیکن ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے اس لئے وہ ہمارے محب ہیں اس لئے بعض روایات کے اندر شیعوں کے علاوہ محب کے لئے بھی خاص مقامات کو ذکر کیا گیا ہے جو محب ہوگا اس کے لئے بھی اور انہی مقامات میں سے منازل العاخرہ میں وہ مقامات بھی نظر آتے ہیں کہ جس میں روایت میں بیان کیا گیا پروردگار ندہ دے گا اور حکم دے گا کہ جنہوں نے بھی پیروی نہیں کی اپنے الفاظ میں بیان کرو جنہوں نے بھی پیروی نہیں کی اب وہ جہنم کی طرف جائیں روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک ایک کر کے سب جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے ابھی یہ مرحلہ چل رہا ہوگا کہ ایک مرتبہ اس موقع پر روایت بیان کرتی ہے کہ ایک بی بی آئیں گی اور اس وقت اعلان کیا جائے گا اپنی آنکھوں کو بند کر لو اپنی آنکھوں کو بند کر لو ایک بی بی آئیں گی روایت میں مختلف روایات ہیں خلاصہ بیان کرنا ہوں اور ایک مرتبہ آ کر کہیں گی کہ اے پروردگار کیا تُو نے میرا نام فاطمہ نہیں رکھا پروردگار کہے گا کہ ہاں اے اے کنیزِ خدا ہم نے تیرا نام فاطمہ رکھا اور پھر وہ بی بی کہیں گی کہ اے پروردگار اگر تُو نے میرا نام فاطمہ رکھا تو فاطمہ لعنہا سمیت فاطمہ لعنہا فطمت شیعہ تُوہا من النار اے مالک تُو نے تو میرا نام فاطمہ اس لئے رکھا تھا کہ میں اپنے شیعوں کو جہنم سے بچاؤں گی اب آپ کہیں گے یہاں لفظ شیعہ آیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جانے والے تھے جہنم میں جب جانے والے جہنم میں تھے تو حقیقی پیروکار ہوتے تو وہ جنت میں جاتے تو سمجھ میں آیا کہ بعض وقت شیعہ کا لفظ محب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اب وہ جانے والے تھے جہنم میں وہ بیویں آئیں اور آ کر کہا کہ اے مالک کیا تُو نے میرا نام فاطمہ نہیں رکھا پروردگار کہے گا کہ ہاں رکھا پھر فرمایا کہ تُو نے کیا میرا نام فاطمہ اس لئے نہیں رکھا کہ لینہا فطمت شیعہ تُوہا من النار اس لئے کہ میں وہ ہوں جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے دور کرنے والی ہوں مالک کہے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے پھر وہ بھی میں کہیں گی کہ اے مالک تُو تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا پھر تُو نے میرے چاہنے والوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم کیوں دیا اور اس وقت پروردگار کی صدا آئے گی کہ اے فاطمہ یہ میں نے اس لئے کیا کیونکہ میں اہلِ محشر کو دکھانا چاہتا تھا کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے تاکہ لوگوں کو فاطمہ کا مقام سمجھ میں آ جائے اب اہلِ محشر میں نبی بھی موجود ہیں انبیاء میں موجود ہیں اولیاء بھی موجود ہیں اوسیاء بھی موجود ہیں وہ سب موجود ہیں لیکن سب کو فاطمہ کا مقام اور منزلت دکھائی جا رہی ہے دیکھو یہ سارے جا رہے تھے جہنم میں ایک مرتبہ جنابِ سیدہ فرمائیں گی کہ اے پروردگار اب تو حکم کر اور اس وقت پروردگار حکم کرے گا کہ اب کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کا مقام دیکھ لیا اب فاطمہ جس کو چاہے گی اس کو جہنم سے دور کر دے گی ایک درود پڑھ دیجئے محمد و عالمان آپ دیکھئے روایات کسرت سے ہیں کسرت سے روایات ہیں جو اس حوالے سے دلالت کر رہی ہیں اور میں کیسے جنابِ سیدہ کی فضیلت اور ان کی مقام کو بیان کروں بس ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور روایت ہے اللہ کے رسول کی ایک سواری کی کہ جس کا نام تھا غزبہ اللہ کے رسول کا ایک ناقہ تھا اس کا نام تھا غزبہ اور روایت میں ہی آیا ہے کہ جب کسی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کیا یہ غزبہ وہی اونٹنی ہے کہ جس پر آپ قیامت کے دن سوار ہو کر آئیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نہیں آپ دیکھیں منازل اور آخرہ کی بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں میں اس پر سوار نہیں ہوں گا پروردگار نے میرے لیے براغ کو مقصوص کیا ہے براغ آپ کے ذہنوں میں لما اسریہ بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس راہ کر کے یعنی میراج پر لے جایا گیا جب مجھے اپنے پروردگار نے اپنی بارگاہ میں بلایا تو اس وقت جو سواری دی گئی وہ سواری وہ تھی براغ کی سواری تو فرمایا کہ میرے لیے مقصوص ہے براغ کی سواری اور اس کے بعد پر فرمایا یہ جو میرے ناکہ غزبہ ہے نا اس پر میری بیٹی فاطمہ سوار ہوں گی اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اب ہم جناب سیدہ کی فضیلت کو چھوڑیں ان کی فضیلت تک نسان پہنچ نہیں سکتا ہم نہیں جانتے کہ فضیلت کیا ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے اس معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے لیکن میرا دل کہتا ہے آپ کے سامنے صرف یہ جملے پڑھوں روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو ناکہ تھا نا اس کے بارے میں ملتا ہے کہ خرجت فاطمہ تا لیلن فخاتبتھا ناپتن نبی الاغازبا رات کا وقت تھا ہم نہیں معلوم کیا قفیت ہوئی جناب سیدہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ آئے گا وہ لمحہ آیا کہ یہ دروازے کے باہر پہنچی ہو انٹنی اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کا مرحلہ بیان ہو رہا ہے اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں اور معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جناب سیدہ کا دروازہ اب میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں جب بھی دروازے کا لمحہ آتا ہے آپ کے چہروں سے آنکھوں میں آنسوں جاری ہو جاتے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں نا اس دروازے کی اہمیت کو اس دروازے کی اہمیت کو آپ سب جانتے ہیں کہ کیسا دروازہ تھا کہ جس پر اللہ کا رسول جب بھی آتا تھا تو باہر سے جملہ کہا کرتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اے اہل بیت نبوہ آپ پر میرا سلام سب کو دکھاتا تھا بتلاتا تھا دیکھو یہ وہ دروازہ ہے جس پر آ کر اللہ کا رسول بار بار سلامتی کی دعا کرتا ہے یہ دروازہ ہے اب یہ دروازے کے باہر یہ دروازے کے باہر اللہ کے رسول کا ناکہ گزبہ موجود ہے جناب سیدہ بائن نکلتی ہیں جیسے ہی بائن نکلتی ہیں اچھا یہ گزبہ ایک اور بات ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دو یہ گزبہ اللہ کے رسول کو حاصل ہوا تھا خیبر کے بعد خیبر کے مرحلے میں یعنی میرا دل کہتا ہے کہ اس طریقے سے خیبر کے بعد جناب سیدہ نے جناب سیدہ کو اللہ کے رسول نے خیبر کے حصے میں سے فدق حدیعہ کیا تھا وہیں یہ ناکہ بھی جناب سیدہ کے لئے مخصوص کر لیا تھا اس لئے کہ اس ناکے کو خاص کیا گیا جناب سیدہ کے ساتھ قیامت کے اعتبار سے تو یہ وہی ناکہ ہیں کہ جو خیبر کے مراحل سے تعلق رکھتا ہے خیبر کے بعد اللہ کے رسول کو حاصل ہوا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ فدق وہ کہ جو خیبر کے بعد اللہ کے رسول کو حاصل ہوئی تھی اور اس کے بعد کیا صورتحال پیش آئے تو بہرحال ایک مماثلت بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ وہ ناکہ جناب سیدہ کے دروازے پر آیا تو جیسے ہی دروازے پر آیا تو ناکہ بھی جانتا اس دروازے کی اہمیت ہو تو قلام کیا فصی عربی میں قلام کیا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ اے بنت رسول آپ پر میرا سلام ہو یعنی میں کیا کہوں کہ اگر کوئی جاندار بھی ہے اہل بیت کی محبت کو سمجھتا ہے اہل بیت کے مقام کو سمجھتا ہے تو جانتا ہے کہ ان کا مقام یہ ہے کہ ان پر سلامتی کہی جائے نہ یہ کہ ان کے اوپر حجوم کیا جائے نہ یہ کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے اب یہ ناکہ آیا ناکہ نے آ کر بنت رسول پر سلام کیا اور ایک جملہ کہا پتہ ہے ایک جملہ کیا ہے کہنے لگا اے فاطمہ کیا آپ کو اپنے بابا سے کوئی بات کرنی ہے آپ کو اپنے بابا سے کوئی حاجت ہے کوئی کام ہے اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ اس سواری کی کیا قیفیت ہوگی اور وہ کیسے جانتا ہوگا کہ آج عالم یہ ہو چکا ہے کہ فاطمہ اپنے بابا سے نالہ اور فریاد بلند کرتی ہے مدینہ والے روک دیتے ہیں مدینہ والے روک دیتے ہیں آج رات کے اندھیرے میں یہ سواری آ رہی ہے آ کر سوال کر رہی ہے فاطمہ سے کہ اے فاطمہ کیا اپنے بابا سے کوئی حاجت ہے اس لیے کہ وہ کہتی ہے اب میری باری آ گئی ہے کہ میں آپ کے بابا سے جا کر ملحق ہو جاؤں یعنی اب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ یہ سواری آپ کے بابا کے پاس جا رہی ہے کوئی حاجت ہے تو بیان کریں ایک مرتبہ فبقت فاطمہ پس روایت کا جملہ یہ ہے کہ فاطمہ نے یہ سنا ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا فَإِنَّ الْغَضَبَى لَمْ تَنْتِقْ إِلَّا لَهَا وَلِعَبِيْهَا روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو اُنٹنی تھی اس نے کبھی کسی سے کلام نہیں کیا مگر یہ کہ یا جناب سیدہ سے کلام کیا ہے یا اللہ کے رسول سے کلام کیا ہے اور روایت کا جملہ کیا ہے اللہ کے رسول سے کلام کب کیا تھا روایت کا جملہ ہے کہ غضبہ کہتی ہے اللہ کے رسول چاہتی ہے یا رسول اللہ اب آپ مقام دیکھئے گا یعنی جو سواری ہے اس کا مقام دیکھئے گا پھر اس کے بعد جناب سیدہ کے مقام کو سوچئے گا سواری کہتی ہے سواری کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی نا تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے پہلے ایک یہودی کی سواری تھی ایک یہودی کے پاس تھی خیبر سے پہلے اب وہ سواری کہتی ہے فَقُنْتُوْ اَخْرَجُوْ عَنْ عَرْعَا کہ جب ایسا موقع آتا تھا کہ مجھے وہ چھوڑ دیتا تھا تو میں باہر نکلتی تھی تاکہ دانس خواہ سکوں اپنی جو خانے پینی کی احتیاج جو اس کو ختم کر سکوں فَيُنَا دِي النَّبَات تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ہر سبزے سے ہر سبزے سے آواز ہو رہی تھی اِلَيَّا اِلَيَّا اے سواری تو ہمارے پاس آ اے سواری تو ہمارے پاس آ فَإِنَّكَ لِمُحَمَّد اس لیے کہ تُو محمد کے لئے مخصوص ہے یعنی آپ سوچئے سواری کا مقام یہ ہے کہ ہر نباتات میں سے ہر چیز پکار پکار کر اس سواری سے یہ کہتی تھی کہ اِلَيَّا اِلَيَّا تُو میرے پاس آو میرے پاس آ کر میرے سے سبزہ خوا اور پھر اس کے بعد روایت میں جملہ ہے وَإِذَا قَانَ اللَّيْلِ اور جب رات کا وقت ہوتا تھا نَادَ سَبَا بَعْدُهُمْ بَعْدَا وہ سواری کہتی اللہ کے رسول سے کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا اور میں رات کے وقت نہیں نکل جاتی تھی تو رات میں جو درندے ہوا کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے وَإِذَا قَانَ اللَّيْلِ لَا تَقْرَبُوَا فَإِنَّهَا لِمُحَمَّد اے درندوں اس سواری کے قریب نہیں جانا اس لیے کہ یہ سواری محمد کی سواری ہے تو آپ دیکھئے سواری جناب سیدہ یا سواری اللہ کے رسول کی سواری اس کا مقام یہ ہے کہ سبزہ خود پکار کر کہہ رہا ہے آؤ آ کر دانا چل لو ہم سے یعنی اپنی خوش قسمتی کو محسوس کر رہا ہے اِلَيَّا اِلَيَّا آجاؤ اے سواری آ کر ہم سے سبزہ لے لو اور درندے اس بات کے مقام کو سمجھتے ہیں اگر رات کے اندھیرے میں نکلی بھی ہے تو ہر درندہ دوسرے درندے سے کہہ رہا ہے دیکھو اس سواری سے دور رہنا اس سواری پر حملہ نہ کر دینا میں کہوں گا اللہ کے رسول کی سواری کا یہ عالم ہو کہ اللہ کے رسول کی سواری کو درندے حملہ نہ کریں بس فاطمہ فاطمہ کا عالم یہ ہے فاطمہ کا عالم یہ ہے جب آخری لمحات آئے ہیں نا بس روایات کے جملے ہیں اگر فاطمہ کو کوئی خیال تھا نا تو اپنے بچوں کا بہت خیال تھا کتنا خیال تھا فاطمہ کو اتنا خیال تھا کہ اس ٹوٹی ہوئی کور کے ساتھ اس عالم میں کہ نماز کے لیے صحیح طریقے سے کھڑانا ہو پاتی تھی لیکن اس عالم میں اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا کہیں میرا حسین پیاسا نہ رہ جائے فاطمہ کو اتنا خیال ارے میرا حسین پیاسا نہ رہ جائے بس منازل آخرت کا وہ لمحہ میرا دل چاہتا ہے آپ کے سامنے بیان کروں وہ لمحہ ہوگا جب فاطمہ اور اللہ کے رسول حوض قوسر پر ہوں گے ایک ایک کو سہراب کر رہے ہوں گے لیکن میرا دل چاہتا ہے اس لمحے کو آپ کے سامنے بیان کروں جب حوض قوسر پر ایک مرتبہ عجیب عالم تھا سنیں گے وہ کون سا لمحہ تھا وہ کون سا لمحہ تھا وہ لمحہ تھا جب حوض قوسر کو لایا گیا تھا سہراب کرنے کے لیے ارے حسین فاطمہ کی گود میں موجود تھے اللہ کا رسول آگے بڑھتا ہے حسین کو پانی سے سہراب کرنا چاہتا ہے حسین پانی نہیں پیتے ہیں ارے علی آگے بڑھتے ہیں پانی حسین نہیں پیتے ہیں حسین آگے بڑھتے ہیں پانی حسین نہیں پیتے ہیں ایک مرتبہ فاطمہ کا دل تڑپ جاتا ہے اے حسین اب تو لمحہ آ چکا اب امتحان ختم ہو چکا اب میرے ہاتھوں سے پانی پی لے وہ ساری مسئیبت اور سارے مشکلات ختم ہو گئے ہیں لیکن حسین ہے پانی نہیں پیتے ہیں ارے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مرتبہ آیا ہا ارے وہ لمحہ آیا ہا اہلِ عرم جمع ہوئے ارے پیاس کی شدت تھی ایک مرتبہ فوجِ عشقیہ سے پانی لائے گیا جیسے ہی پانی لائے گیا فاطمہ کی بیٹی زینب نے اس پانی کو دیکھا اور ایک مرتبہ پلٹ کر کہا اے علی ابن الحسین اے سید سجاج ان سے کہو اب پانی لے جائے اس لیے کہ اب زینب کو پانی کی خواہش نہ رہی ارے میرا ماں جایا ایک ایک گھونڈ کے لیے ان سے پانی طرف کرتا رہا ارے وہ پیاسا چلا گیا اب زینب کیسے پانی پی لے اور سید سجاج پانی لے کر فپی کے سامنے موجود ہیں اے فپی اممہ اب تو پانی پی لیجیے ارے سجاج تُو نے تو کبھی اپنی پھپی کی بات کو نہ ٹھکڑایا ایک مرتبہ سید سجاج نے اپنا رکھ آسمان کی جانب کیا اے پھپی اممہ ذرا آسمان کو تو دیکھئے اب کیا دیکھا ارے فاطمہ ارے گود میں حسین کو لیے ہوئے پانی پلانا چاہتی ہے پانی نہیں پیتے ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے اے حسین ارے کیوں پانی نہیں پیتا ہے اور حسین پلٹ کر کہتے ہیں اے ماما اے مادر اگراب جب تک میری بہن پیاسی ہے ارے جب تک سکینہ پیاسی ہے حسین پلٹ بس تاریک کا جملہ ہے بس ایک مرتبہ سین اپنے پانی کو لیا ایک مرتبہ پانی کو لیا اور سکینہ کی طرف رکھیا اے سکینہ یہ لو پانی آ گیا اب تو پانی پی لو اور سکینہ کہتی ہے اے پھپی اممہ آپ کیوں نہیں پیتی ہیں ارے میری ماں بھی تو پیاسی ہے کہا پہلے چھوٹوں کو پانی پلائے جائے گا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ سکینہ نے برتن لیا اور ایک مرتبہ اور ایک قتلگا کی طرف چلی آواز دی سین اب نے اے سکینہ کہا جا رہی ہو آواز دی سکینہ نے ابھی تو آپ نے کہا تھا پہلے چھوٹوں کو پانی پلائے جاتا ہے میرا علیہ السکر مرتبہ سکینہ بارے اللہ بارے اللہ ہم تمام کے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں ہمیشہ اہلِ بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما اہلِ بیت علیہ السلام کی معرفت کو حفظ کرنے کی توفیق اطا فرما ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق اطا فرما بارے اللہ بارے اللہ شمار فرما ربنا تقبل من نائم نکان تصمیل علیم برحمتک یار حمر راہ مین